لیکن بچوں میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا حرف عطف کس کو کہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دیکھے بتایا تھا کہ زیل کے خانوں میں دیئے گئے فقرے یعنی جملوں کو غور سے پڑھیے جوان اور بڑھے جوان اور بڑھے کو دونوں ایک ساتھ ملا کر بولا جائے گا تو سننے والوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہو سکتا ہے کہ جوان اور بڑھے دونوں ایک ہے لیکن جب اس کے اندر حرف تخصیص اور کو ملا دیں گے تو دونوں کے درمیان فصل پیدا ہو جائے گا یعنی دونوں کے اندر دو ہونے کی تمیز پیدا ہو جائے گی جیسے جوان اور بڑھے میں تو وہاں پہنچا مگر وہی نہیں آیا یہ مگر لفظ مگر ہے یہ حرف تخصیص ہے جو میں تو وہاں پہنچا وہی نہیں آیا یعنی دونوں کے درمیان جو تخصیص پیدا کرتا ہے ربد پیدا کرتا ہے جوڑ پیدا کرتا ہے وہ مگر ہے اسی طرح اس میں نے پورے الفاظ آپ کو سمجھا دیا تھا اور حرف تخصیص کون ہے وہ ہے مگر یا لیکن کے سے جوڑا گیا ہے وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں میں فقروں جملوں کو جوڑتا ہے اسے حرف عطف کہتے ہیں وہ حرف عطف کہلاتا ہے اور عرف عطف کے معنی آتا ہے جوڑنے کے عطف کے معنی آتا ہے ربط پیدا کرنے کے عطف کے معنی آتا ہے دو جملے کو ایک کرنے کے اب یہاں دیکھیں جو آپ کا سبق شروع ہو رہا ہے وہ حرف حروف تخصیص ہے وہ کیا ہے تخصیص کہتے ہیں کسی خاص انداز کو کسی خاص انداز میں بولنے کو کیا کہتے ہیں حروف تخصیص کہتے ہیں جیسے زیل کے جملوں کو پڑھئے اور دھیان دیجئے کہ انہیں پڑھتے یا بولتے ہوئے ہم کن لفظوں پر زور دیتے ہیں جیسے ایک مثال دیا ہے کہ اس نے اسکول کا مہبین نہیں دیکھا یہ جو بھی ہے یہ حروف تخصیص ہے اس نے اسکول کا مہبین نہیں دیکھا یہ تو ایک جملہ ہوا اس نے اسکول کا مہبین نہیں دیکھا تھا لیکن اس جملے کے اندر پورے جملے کے اندر جب حرف تخصیص بھی لگا دیتے ہیں تو اس کے اندر اس الفاظ کے اندر اور طاقت پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر اور برہتری ہو جاتی ہے کہاں صحیح معنی میں اس آدمی نے کبھی اسکول کا مہبین نہیں دیکھا اس نے اسکول کا مہبین نہیں دیکھا تھا ایک الفاظ ہوتا ہے کسی کو ہم مثال کے طور پکا دیتے ہیں کہتا ہے تو نے کبھی اسکول کا مو دیکھا ایک بات ہو گئی ایک مثال دیتے ہیں کہتا ہے تو نے کبھی اسکول کا بھی مو دیکھا ہے یعنی بھی لگا دینے کے بعد یعنی اس لفظ کے اندر طاقت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے وہ لفظ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یہ ذرہ برابر اس کے اندر گمان نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اسکول کا مو دیکھا ہے فوراں پتہ لگ جاتا کہ یادوی کبھی بھی اسکول نہیں گیا تھا اس نے اسکول کا بھی اسکول کا مو بھی نہیں دیکھا تھا تھوڑے ہی دینوں میں باغ کا منظر بدل گیا ایک مثال دیتے ہیں کہ تھوڑے دینوں میں باغ کا منظر بدل گیا باغ کہتے ہیں باغشا کو جہاں جس کے اندر پھولواریاں ہوتی ہیں جس کے اندر آم کے درخت ہوتے ہیں لیچی کے درخت ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے پیر پودھے اگتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پھولواریا بھی کہتے ہیں ان کے باغ بھی کہتے ہیں ان کے باغیچہ بھی کہتے ہیں جس کے اندر دو علفظ ہے باغ کہتے ہیں جس کے اندر باغ کہتے ہیں جس کے اندر پھول زیادہ ہو باغیچہ کہتے ہیں جس کے اندر پھولوں کے ساتھ ساتھ اس کو پھلوں کے بھی درخت جیسے عام لیچی اور اس کے علاوہ کیا چیز ہوتے ہیں سیب ہوتے ہیں انار ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے درخت ہوتے ہیں انہیں باغ ریچہ کہا جاتا ہے یہ بھی ہے کہ باغ ریچہ چھوٹے کو کہا جاتا ہے اور باغ بڑے کو کہتے ہیں تھوڑے ہی دنوں میں باغ کا منظر بدل جائے گا تھوڑے ہی دنوں میں یعنی تھوڑے ہی دنوں میں باغ کا منظر بدل جائے گا یعنی کہنے کے مطلب یہ ہے کہ بلکل تھوڑے ہی دنوں میں جب لفظیں ہی لگا دیتے ہیں تو لفظ کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتا ہے کہ تھوڑے ہی دینوں میں بات کا منظر بدل جائے گا ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل جائے گا شخص کو بات کا پتہ چل جائے گا لیکن جب ہر لگا دیئے تو یہ ہر حروف تخصیص ہے جو تمام کے تمام لوگوں پر دلالت کرتا ہے کہ ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل جائے گا شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی دیکھتے ہیں کہ شکل دیکھتے ہو تم اس کی اور جب لفظیں نہ ملا دیں گے تو اس کے اندر اور مضبوطی پیدا ہو جائے گی کہ یہ آدمی کی شکل دیکھتے ہو نا شکل دیکھتے ہو نا تم اس آدمی کی تو یہ نہ کیا ہے حروف تخصیص ہے ان جملوں کو آدھا کرتے ہوئے ہم نے بھی ہی ہر نہ لفظوں پر زور دیا ہے یہ سارے بھی ہی ہر نہ یہ کیا ہے یہ حروف تخصیص ہے اور ہر وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاقید کیلئے استعمال ہوتے ہیں انہیں حرف تخصیص کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ حرف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے تاقید کے لئے استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں جی انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں اب ایک اور پڑھ لیجئے ایک اور ہے حروف فیجائیہ جو اس سے پہلے اگزام میں آیا تھا تینطوالوں کو جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ حرف فیجائیہ کے نشان لگانا تھا لیکن وہ لوگ بھول گیا تھا جو میں آپ لوگ کو یاد کر دیتا ہوں وہ لوگ نہیں بنا پایا تھا چونکہ اس فیجائیہ ہے تو ہلکا لیکن ذہن میں لوگ کو نہیں تھا کہ حرف فیجائیہ کہتے ہیں کس کو اس لئے میں آپ لوگ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ اس مرتبہ جو بچے اگزام دیئے ہیں سبی سے بوڑ گئے توفیق ہے رستم ہے یہ سم تو یہ حرف فیجائیہ یہ سوال کے اندر اگزام میں سوال آیا تھا لیکن حرف فیجائیہ کے نشان لگائی ہے لیکن وہ بچہ نہیں لگا پایا تھا جس کے وجہ سے میں یاد کرا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کبھی آئے تو آپ لوگ کو یاد رہے یہ حرف فیجائیہ ہے کہتے ہیں زیل کے جملے باعواز ہیں بلند پڑھئے اور غور کیجئے کہ انہیں ادا کرتے ہوئے ہم کن جذبات کا اظہار کرتے ہیں اظہار مانے ظاہر ارے تم اب تک یہی ہو یعنی ارے یہ لفظ فیجائیہ ہے اس کے اندر توجب پیدا کیا جا ارے تم ابھی تک یہی ہو ہم لوگ بولتے ہیں الفاظ ادا کرتے ہیں تو کہا دیتے ہیں ارے ابھی تک تم ایدے ہو اس کا مطلب تم کو تو کہیں چلا جانی چاہیئے تھا تم کہیں جا رہے تھے ارے ابھی تم یہی ہو واہ واہ کیا خوب آپ کو یہ کہاں اندر کہتے ہیں کیا خوب ہے کیا خوب ایک لفظ ہے لیکن جب واہ واہ کہا دیں گے تو اس کے اندر اور زیادہ کیا ہو جاتی ہے تعریف بھر جاتی ہے اس آدمی کا دیر اور زیادہ خوش ہو سکتا ہے اس آدمی کا عرضی زیادہ دکھا گیتا ہے وہ آدمی اور پھولے نہ سمائے گا کہتے ہیں واہ واہ ماشاءاللہ کیا بہت خوب ہے تو واہ واہ کیا خوب یہ واہ واہ کیا ہے یہ حرف فی جائیہ ہے ہاں ہاں ذرا سنبھل کے چلو بھائی کہتا ہے میں تو بہت تیز دور لیتا ہوں تو آدمی کیا کہتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تو بہت تیز دورتے ہو لیکن ذرا سنبھل کے چلو ہاں ہاں ذرا سنبھل کے چلو بھائی آہ ظالم نے بے وفائی کی ظالم نے بے وفائی کی کیا کہتا ہے آہ یہ کہتا ہے تقریف کے حالت میں یہ جملہ ہم نکالتے ہیں کہ آہ ظالم نے میرے ساتھ کیا 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 بہت ہی ظلم کیا کسی بھی بات کے رد عمل کے طور پر جوش اور جذبے کے تحت ہمارے موہ سے اوہو آہا واہ اوف آہ جیسی آوازیں نکل جاتی ہیں وہ حرف جو جملے میں خوشی دکھ حیرت کے جذبے کو ظاہر کرے اسے حرف فی جائیا کہتے ہیں ہمیں کیا کہتے ہیں ارف فی جائیا کہتے ہیں ارے تم ابھی تک یہ ہی ہاں تعجب ذکر ہو رہا واہ واہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے جذبات کو ظاہر کیا جا رہا ہے ہاں ہاں ذرا سنبھل کے چلو کیا ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر جذبے کو ظاہر کیا جا رہا ہے آہ ظالم نے اس کے اندر کیا ہوا اس کے اندر اف اف جیسی باتیں ہو رہی ہیں اس باتیں اس کے اندر نکلتی ہیں تو وہ حرف جو جملے میں خوشی دکھ حیرت اس کے اندر دکھ ظاہر ہوتا ہے اور حیرت جذبے کو ظاہر کرے اسے حرفیں فجائیہ کھاتے ہیں جیسے سبحان اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت ارے وحف آہ چے خوف چشم بدر چشم بدر وغیرہ واضح رہے کہ جذبات کا اظہار کرنے والے فجائیہ حروف کے بعد فجائیہ نشان لگایا چاہتا ہے یاد رہے واضح رہے کہ جذبات کا اظہار کرنے والے فجائیہ حروف کے بعد فجائیہ نشان لگایا جاتا ہے یہ نشان یہ فجائیہ نشان ہے جس کو آپ لوگ لکھ لیجئے گا اس کو یاد کر لیجئے گا اس کو دیکھ لیجئے گا کہ فجائیہ نشان کسے کہتے ہیں یہ کیا ہوا یہ فجائیہ نشان ہے جو آپ لوگ پریکٹس کر لیجئے گا اگر آپ کو کہیں کہا جائے کہ آپ فجائیہ نشان لگائیے تو اسی کو فجائیہ نشان لگایا جائے گا سمجھے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ کیا ہے خوشی کے وقت میں کہا جاتا ہے ارے تاجب کے وقت میں واہ سوشی کے وقت میں اوف آہ چیخ ہو یہ سب کیا ہے یہ دکھ کے وقت مہتا چشم بدر ہو واضح رہے کہ جذبات کا اظہار کرنے والے فجائی حروب کے بعد نشان لگایا جاتا ہے اس کو آپ یاد کریں گے جو سمجھ میں نہ آئے آپ لکھ کے بھیج دیجئے گا آپ کو بتا دیا جائے گا ٹیلی گرام پہ آپ لکھیں پھر اس کا جواب آپ کو میشہ